ہیلو دوستو راجوان سنگھ محلی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کا جو ٹوپک ہے بہت کنٹروورشل ایجوکیشن is a loss oriented business مطلب میں نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ جو ایجوکیشن ہے یہ ٹوٹل ہی نقصان کا کام ہو رہا ہے بھائی میری بات سے آپ سہمت ہو یا نہیں ہو آپ کمنٹ میں میرے کو اچھا لکھو برا لکھو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں آپ کو کچھ سچائیوں جو سچائی ہیں جندگی کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے تین کٹا کے لیے لکھی ہے ایم بی اے لکھی ہے ٹیچر لکھی ہے ایم بی بی ایس لکھی ہے اور جو ایم بی اے کرنے کے لیے کم سے کم بھی زیادہ نہیں دس لاکھ رپیس سے زیادہ ہی لگتا ہے کہیں اچھی جگہ پہ کم کرو تو اس سے بھی زیادہ پیسے اس میں لگتے ہیں اب سوچ کی بات یہ ہے میرے ایک کسی خاص جانکار نے کھنے کے پاس لڑکی ہے اس نے ایم بی اے کری ہے ایم بی اے کرنے کے بعد اس نے جوب شروع کی ہے اور اس کو صرف بارہ ہزار پہ مہنہ مل رہا ہے مطلب لاکھ اور پہ اس کے کورس کے اوپر لگی ہیں بارہ ہزار پہ مہنے کے اوپر کھنہ میں اس کو جوب ملی ہوئی ہے ایک لڑکی اور ہے اس ہی انہی کی رشتہ دار ہے اس نے کھنے کے آس پاس ہی اس کا گاؤں ہیں اس نے بی ٹیک کری ہوئی ہے اور ملیر کوٹنا ہمیں اس نے نوکری کی پانچ ہزار پہ میننے کی پیسہ اتنا لگا اور اس کو ملنے کا پیسہ اتنا اب جب ان سے ان کے گھر والوں سے میں نے بات کری کہ یار آپ نے ایسا کیا کر دی ابھی اسی لڑکی کو بارہ ہزار پہ پندرہ ہزار پہ پہ نوکری آپ نے کروا دی شروع کروا دی وہ اس نے یہ بولا کہ کوئی بات نہیں جی ابھی نہیں ہے اور بعد میں اس کی سیلری بڑھ جائے گی بھائی یدی بڑھ جائے گی تو ٹھیک ہے یدی نہیں بڑھی تو کیا ہوگا پوری کی پوری عمر اس بچے کی لوٹ آرثک لوٹ ہوتی رہ گی جب بندے کی آرثک لوٹ ہوتی ہے تو ڈیفینٹلی اس کی مانسک لوٹ بھی ہوتی ہے جب ہمیں کام کے پیسے نہیں ملتے ڈگریوں کرنے کے بعد بھی ہمیں پیسے نہیں ملتے تو ڈیفینٹلی ہم بہت پچھے چلے جاتے ہیں دوسرا نمبر پہ میں نے ٹیچر لکھا ہے کس نے بی ایڈ کر لی ایم اے کر کے بی ایڈ کر لی کس نے کوش اور کر لیا جن کو سرکاری جاب مل گی ٹھیک ہے کچھ حد تک ان کی دال رکٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن جن کو سرکاری جاب نہیں ملی میں نے پانچ چھے سات آٹھ ہزار دس ہزار سے نیچے نیچے ان کی جو جاب ہے اس کے اوپر لوگوں کو اپلائی کرتے دیکھا ہے لوگوں کی منتے کرتے دیکھا ہے کہ دس ہزار کی جاب بھی مل جائے گا لگانے کے لیے ہمیں اتنا پیسہ لگایا اور ملنے کے لیے ہمیں بلکل اتنا سارا مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارے نو جونوں کا دماغ ہے جو وہ کڈ نیپ ہی ہو گیا ہمیں جو سامنے والا بندہ ہے ہمارے ایکسپلائٹ ہی کر رہے ہیں مطلب ہمیں پیسے کے بدلے میں لوٹ رہا ہے بندہ یہ لڑکی ایم بی اے یہ ہے ایم بی اے کچھ اتنا کام تو کرتی ہوگی اس کو پچاس ہزار پی سیلری دی جا سکے لیکن پچاس ہزار پی سیلری نہیں دینی اس کو دس سے بارہ ہزار پی سیلری دینی ہے ٹیچر کو سات آٹھ ہزار پی کی سیلری دینی ہے اور اس کے بعد ایم بی بی ایس کی ڈگری جس کو کرنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو فورن میں بھیج رہے ہیں پتہ نہیں کتنے پیسے اس کو ملگتے ہیں کروڑوں روپے کا کھرچہ ہے اور دو تین سہل پہلے اخبار میں آیا تھا کہ ایم بی بی ایس بندے کی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی جو پرائیویٹ ہسپٹل میں جوب ہے پندرہ بیس ہزار پی منہ میں لگ رہی ہے کروڑوں روپے لگانے کے بعد یدی پندرہ ہزار پی منہ دہ ہی اس کو ملنا ہے تو اس سے بڑی لوٹ کیا ہو سکتی ہے کیا یہ میں گلت کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجوگیشن ہے ہم اتنا پڑھائی لگائی پڑھائی لگائی کرنے کے بعد ہمیں یہ سارا ہمارا پیسہ پورا بھی نہیں ہو رہا سٹیٹ سے بھی نہیں مل رہا پیسہ پورا کا مطلب ہے جو ماں باپ نے بچوں کے اوپر بچوں کی پڑھائی کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے اس سے بھی ہم پیچھے چلے ہیں کیا ہمارا دماغ واقعی کڈنیپ نہیں کر لیا گیا یا یہ جو ہمارے لوگ ہیں ان میں اتنا کریکٹر کی اتنی گرابٹ آ چکی ہے کہ یہ سامنے والے بندے کو پیسہ پورا دے کے راجی نہیں ہر بندہ ڈینگ مار رہے بھارت سے گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ کون ہٹائے گا گریبی ہم اپنے گھر پہ کام کرنے والے مجدور کو دو سو روپے سے زیادہ نہیں دینا چاہتے تین سو روپے سے زیادہ نہیں دینا چاہتے ٹھیکہ کر کے چاہے کوئی پھالتو لے جائے تو بات لگ ہے نہیں تو ہم دہاری دینے نہیں چاہتے اس کو یار یہ ہنڈر پسنٹ ہم ان کو لوٹ رہے ہیں ہم گریبی ہٹاؤ کے نعرے جنور لگا رہی ہیں لیکن گریبی ہٹانے میں کنٹریبیشن ہماری کوئی نہیں ہے ہم میرے کو دس لاکھ روپے مہنے چاہیے بیس لاکھ روپے مہنے چاہیے پچاس لاکھ روپے مہنے چاہیے یادی جو میرا ایمپلائی ہے وہ دس ہیزار بھی میرے پاس کام کرے اس سے خراب بات کیا ہو سکتی ہے یار ہم کتنے مطلب نیچے آگئے ہیں جو باہر لوگ بھاگ رہے ہیں باہر بچے جا رہے ہیں وہ اسی لیے جا رہے ہیں کہ وہاں یادی جھڑو مارنے والا بھی ہے چاہے اس کی جوب چھوٹی ہے یا بڑی ہے لیکن اس کو پیسے برابر ملتے ہیں اس کو کھانے لائک پیسے مل جاتے ہیں وہ گجارے لائک پیسے ہی مل جاتے ہیں لیکن یہاں پر ٹوٹل یہ جو ایجوکیشن کا بیجنس ہے جو ایجوکیشن کا کام ہے یہ لاؤس اورینٹڈ بیجنس ہو گیا ہے کیونکہ کتنا پیرنٹس اس میں لگاتے ہیں اتنا پیسہ بھی ہمیں بلکل نہیں ملتا سو دوستو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے یار میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پڑھائی چھوڑ دو پڑھائی کرنی ہے لیکن یہ نہیں آپ کے پاس سیلری کم ہے ایکس پولائٹ ہو رہے ہو آپ تو ہمارا جو ریل سیٹ بیجنس ہے آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے کچھ نہ کچھ آپ پارٹ ٹائم بیجنس کر کے پیسے زیادہ کبھا سکتے ہو کچھ سیکھ کے کام کر سکتے ہو کچھ اور طریقے سے بھی کام کر سکتے ہو بہت جبردست کام ہو سکتا ہے جو بندہ کرنی بڑھا ہو پال جین پلزر کی جدی آپ کتاب پڑھو ویلنس ریولیشن اس میں اور بھی چیزیں اس میں بتائی ہیں کہ بیجنس کون کون سا کیا جا سکتا ہے جس کو پارٹ ٹائم پہ کیا جا سکتا ہے کچھ اور کیا جا سکتا ہے یدی ہم کوئی بیجنس کے بارے میں ہمارا مائنڈ سٹ نہیں بنے گا ہمارا تو دیفینٹلی اس طریقے کی ہماری لوٹ ہوتی چلی جائے گی اور یہ تب تک ہوتی چلی جائے گی جب تک ہمارے پران نہیں نکل جاتے ہم نے سوچنا ہے دوستو یدی ہم اپنے لیے بھی نہیں ہم اپنے پیٹ بھی نہیں پال سکتے تو ہم اپنے پریوار کو کیسے پالیں گے ہم اپنے سماج کے پرتی ہماری ڈوٹی ہیں وہ کیسے کریں گے ہمارے صبح کے پرتی ہمارے پرانت کے پرتی ہماری ڈوٹی ہیں ہمارے دیش کے پرتی ہماری ڈوٹیز ہیں وہ ہم کیسے کریں گے سو سوچنا بنتا ہے آج کے لیے اتنے ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا اور اس کے اوپر چرچہ کرنا کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بھولا پٹن ڈپا دو تاکہ آپ کو ایسے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کر دینا بہت جلد آپ کے سامنے نئے ٹاپی کے ساتھ ہوں گا راجون سنگھ مالی